پہلی بات یہ کہ مروان کون تھا؟ مروان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم کا بیٹا تھا سکا چچا ذات تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بات کو شیر بدر کیا تھا طائف میں اور بعد میں حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد ہوں گے میرے خلافہ وہ اس کو اور زیادہ دور کریں گے پہلے دونوں خلافہ نے نبی پاک علیہ السلام کی حدایت کے مطابق اس کو اور دور کیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے آئے تھے اللامہ بدر الدین اینی آپ کی کتاب امددلکاری شرابخاری اس کے اندر جس وقت کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف سے کوئی سیٹ ملا تو جناب سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ شجرہ خبیصہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا یہ مروان اور مروان کا باپ اس سے مراد ہے یہ خبیص ابن خبیص ابن خبیص یہ نگلہ انہوں نے فرمایا یہ ملون بن ملون بن ملون ہے سائبی روح المانی نے بعد ازالے کا ذنیم اس کی تفصیل میں ایک ایسی تفصیل لکھیا جو میں صورت بیان نہیں کر سکتا جسے آل علم حضراتِ صبح نکال کے دیکھیں حکم کے اندر وہ عیب بتلایا ہے وہ عیب بتلایا ہے کہ نہ وہ انسانی شرافت میں کسی طرح کھپتا ہے نہ انسانی معاشرہ اس کی کسی طرح قبول کرتا ہے دنیا کا زلیل سرین کام ہے جو اس آدمی کے ذمہ ہے جو یہ واپس لے آئے ان کو اساں صحابہ کلام رضوان اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں واپس لے آئے جب سرکار نے ان کو نکالا بھی تھا اور حق ایک کو حکم دیا تھا اس کو دور کرنا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرتِ عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں نے درخواست کی تھی سرکار نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں انہیں واپس بلالوں گا لیکن اس کے راوی اکیلے حضرتِ عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ اب خلیفہِ رسول ہیں ان کے بارے میں نہ کوئی کمزور رائے ہم قائم کر سکتے ہیں نہ کوئی بری بات کر سکتے ہیں لیکن شہابہِ کرام نے اس پر بڑا جھگڑا رکھا کہ آپ کو یہ حق نہیں تھا ان کو واپس نہ تھے اگر سرکار نے وعدہ کیا تھا تو سرکار کی زندگی میں دوراتے اور اگر نہیں دورایا تھا تو ان کے وسال کے بعد پھر آپ دو پہلے خلافتیں گدریئے ان کے زمانے میں کیوں نہیں دورایا بہرحال یہ شہابہِ کرام اور خلفاءِ راشدین کی باہمی گفتگو ہے اس بارے میں ہم عصدار نہیں لیا اس کے بعد کہ جو باغِ فدق نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے جنابِ سیدہ خاتون جنت نے مانگا تھا مولا مرتضہ ان کے ساتھ تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اسلام اقلاقی رولنگ یہ ہے اس پر بھی محدثین کو کافی اختلاف ہوا کہ رولنگ کا سب سے پڑا جاننے والا تو دلت علی مرتضاء ہے قانونِ وراست کے تو سارے فیضلیں وہ کرتے رہیں ان کو کیوں پتہ نہیں بہرحال وہ خلفاءِ راشدین کا کام ہے ہم نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام شعبہ کو خلفاءِ راشدین کو عصد کی نگاہوں سے دیکھتے ان کے کسی جملے پر ہمیں کوئی اعتراض بھی ہے انہوں نے ٹھیک کیا اس کے بعد جنابِ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ ادھری رہا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے جب اس کو بھلا کے اپنی بیٹی دی تو اس کو وہ باغِ فدق بھی دیا جو نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا تھا وہ اس کو دیا گیا اور افریقہ کی چار لاکھ سالانہ چار لاکھ درم سالانہ آمدنی جو تھی وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اس کو دی گئی اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ برزا اور رغبت ایسا کیا تھا بلکہ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ تقدس پاک بازی خدا پرستی کا ایک پیکر تھے لیکن شریر آدمی چاروں طرف سے گھیر لے تو آدمی سے وہ کچھ کروا لیتے جو نہیں کرنا چاہتا یہ تو چیزیں اس نے عالمِ اسلام کی سمگل کی ہیں پہلے یعنی ایک باغِ فدق جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں دیا گیا اس کو دیا گیا وہ اس کے جبر سے لیا گیا وہ کرنا کوئی صریح نہیں تھا اس کا چار لاکھ سالانہ درم کی آمدنی جو ہے افریقہ کی وہ اس کو دی گئی جس کی کوئی جواز نہیں جس کا کوئی جواز نہیں مختصر یہ کہ مروان کے اس ستم زریفیوں کے نتیجے میں جو مصر تھا وہ تہو بالا ہو رہا تھا بالآخر وہ لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے کہ آپ اس وقت اپنا گورنر واپس کر کے کوئی ایسا آدمی دیں جو اس خاندان سے تعلق نہ لگتا ہو اس موقع پر صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ میں تھے اکابر صحابہ جو سرکاری طوالب علیہ السلام کے مجلسے شورا کے ممبران رہے چکے تھے اور اس خلافت کے بھی وہ ممبر تھے اور اس قانون ساز اسمبلی کے اور جو مجلسے شورا کے وہ ممبر تھے سارے کٹھے ہو کر کے آئے اور لکا کسی اور آدمی کو آپ بھیجئے اس وقت محمد بن ابی بکر کو تیار کر کے بھیجا گیا جس وقت وہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ٹیم بھی جا رہی تھی وہ اسی لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو راستے میں انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک اونٹنی جا رہی ہے اس پر ایک کالے سرنگ کا غلام بیٹھا ہوا ہے اونٹنی کو ساتھی پہچان گئے اور انہوں نے جا کر گھر لیا کہا کون ہو کون سے آئے ہو کیا قصہ ہے اس کو چاروں نہ چار یہ ماننا پڑا کہ یہ اونٹنی حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کیا ہے اور میں انہوں کا نمائندہ ہوں مصر میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا کوئی کتاب کوئی رکا کوئی چٹھی انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے آخر جب انہوں نے اس سے اس کو اتار لیا اس کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے ایک کوزے سے ایک خط نکلا جو چمرے کا کجا تھا جب اس کو پھاڑا دیکھا بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی یہ آدمی پہنچتا جائے اس کی گردن اتار دو اور تا اکمہ ثانی انتظار کو ہم کیا کرتے ہیں جب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے ان کا اس بیچارے کو ملازم ہے کچھ نہیں کہنا چاہیے واپس چلنا چاہیے جب واپس آئے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ تو ایک خدا پرست انسان تھے انہوں نے کہا اونٹ نہیں میری ہے یہ مور جو لگی ہوئے یہ میری ہے یہ خط میرا نہیں ہے جب تحقیق کیا تو خط مروان کا نکلا اب وہ کہنے لکے مروان کو ہماری حوالے کریں اتنے میں مروان بھاگ گیا اب وہی آدمی آپ کے شہادت کا سبب بنا اس کی تفصیلات کتنی بھی لمبی ہیں مگر سبب یہ ہوا جس آدمی نے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کا داماد بن کے چچازاد بن کر کے آپ کے معاملات میں اتنی خیانت کی ہے اس کے پیچھے نماز کی کیا بیس ہے نماز تو اس کے پیچھے ہوتی ہے جس کی اپنی ہو جس کی اپنی ہی نہ ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑھنے کا کیا معنی ہو اب جناب حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے وہ تو سٹوری ختم ہوئی لیکن مروان تو آپ سامنے آگیا ہے مروان وہ پہلا آدمی ہے جو جناب حیدر کرار کو صبح شام تبرہ بھیجا کرتا تھا اب اس کا کیا یہ سمجھ ہوتا ہوگا اور یہ نہیں کہ فلان کے پیچھے نماز پڑھی تھی باقی ہسٹری کے واقعات کو کہتے ہیں ہسٹری کو عدیس کے مقابلے میں پیش کرتے ہو اور یہ بھی تو ہسٹری ہے جو پیچھے پڑھنے کا ثبوت لاتے ہو جھوٹی بھوٹی باتیں تم نے اس لیے تلاش کی ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پابند کرنے کے امام حسن یا امام حسین جو اس کی پیچھے نماز پڑھتے رہے جو علی کو تبرہ بھیجے حسن و حسین اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں شرم کی بات ہے کہ نہیں یہ آدمی جو تھا یہ آدمی حضرت عدر قرار کے بارے میں نفرت کا دائی تھا اور یہ بات جو کہا ہے وہ خبیش ابن خبیش ہے یہ مستدر کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو حضرت سید عشر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں اس وقت جس وقت یہ یہ یزید کو خلیفہ بنایا جانے لگا امیدوار تھے حضرت عبد الرحمن ابن و بکر تو ان کو ان کی یہ پریشانی پیش آئی آمن سامنے آئے انہوں نے کہا کہ تم نے یزید کو خلیفہ بنایا یہ ایسا بدترین آدمی ہے جس کا کوئی زندگی کا ایک کام بچپنے سے دے کر اس وقت تک مسلمان والا نہیں ہے انہوں نے کہا تم نہیں ہو جن کے بارے میں قرآن مجید کے آیت مضمت کے طور پر آئی ہے اف اللہ کما تو تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو بے عدبی کرتے ہو انہوں نے کہا یہ میرے بارے میں نہیں آئی غلطی بر ہو انہوں نے جنابی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مسجا کے ذکر کیا تو سیدہ عائشہ جواب میں کہتی ہیں یہ تمہیں کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تمہارے تمہاری مضمت میں یہ آیت آئی ہے یہ تو وہ شخص ہے جس کے باپ کو بھی بلون کہا گیا ہے جس کے بیٹے کو بھی بلون کہا گیا ہے شجرہ ملونہ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ اسی شجرہ سے ہیں اگر حضرت نے جو حکم ہے اس سے اوپر کی بات کی ہوتی تو پھر یہ بیس ہوتی یہ حکم اور اس کے بیٹے مروان کے بارے میں آگے جو چلے ہیں ان کے بارے میں ہے یہ حضرت عثمان کے بارے میں نہیں ہے